ناظرین ڈراما سیر المقدر کا ستارہ میں رمشا اپنی ماں کو کہتی ہے کہ امی دیکھتی جائیں فیزان میری مٹھی میں بند ہے بس اب دعا کریں کہ میری شادی اس سے جلد ہو جائے رمشا کی ماں کہتی ہے کہ ارے میں تو کب سے دعا کر رہی ہوں کہ تمہاری شادی فیزان سے ہو جائے دوسری طرف حادیہ اپنی ساز اور فیزان کی بے روحی پر افسردہ ہے رات کی تاریکی میں اکیلے لان میں بیٹھ کر اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی ہوتی ہے کہ رازی اسے یوں پریشان دے کر اس کے پاس جاتا ہے حادیہ کو کہتا ہے کہ حادیہ جی آپ پریشان لگ رہی ہیں حادیہ کہتی ہے تمہیں اس سے کیا یہ میرا پرسنل میٹر ہے شینہ رازی اور حادیہ کو بات کرتے دیکھ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ رازی تم جانتے ہو حادیہ اس گھر کی بہو ہے یہ رات کے اندھیرے میں تم کیا کر رہے ہو رازی کہتا ہے ممانی جان میں حادیہ کو اکیلے پیٹھے دیکھ کر ادھر آ گیا تھا شاید وہ کسی وجہ سے پریشان ہے شینہ کہتی ہے کہ رازی تم اپنے کام سے کام رکھو حادیہ کیا کرتی ہے اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے شینہ حادیہ کو کہتی ہے آئندہ میں تمہیں رازی سے بات کرتا نہ دیکھوں کیا ضرورت ہی تمہیں رات کے اندھیرے میں رازی سے باتیں کرنے کی سنو لڑکی یہ شریف لوگوں کا گھر ہے صبح ہوتے ہی حادیہ اپنے گھر جانے کی تیاری کرتی ہے فیزان پوچھتا ہے کہ یہ تم کہاں جا رہی ہو کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہو حادیہ کہتی ہے میں اپنے گھر جا رہی ہوں فیزان کہتا ہے بغیر پوچھے جس پر حادیہ کہتی ہے کہ جب تم مجھے نہیں بتاتے تو میں بھی آپ لوگوں کی پابند نہیں ہوں دوسری طرف رازی اپنی ماں کو کہتا ہے کہ امی بہت ہو گیا اب میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا ممانی جان کوئی موقع نہیں جانے دیتی مجھے بزت کرنے کا کیا مطلب ہے ان کا اگر مامو کے ہم پر عصانات ہیں تو کیا وہ ساری عمر ہمیں زلیل کریں گی ادھر فیزان کی عیاشیاں بڑھتی جا رہی ہیں رازی فیزان کی تمام حرکتوں کے بارے میں اپنے مامو کو بتاتا ہے فیزان کہتا ہے کہ بابا میں کسی ایسے گھٹیا شخص کے ساتھ کام نہیں کر سکتا جو آپ کو ہر وقت میرے خلاف پھڑکاتا رہتا ہے جس پر رازی کہتا ہے کہ بہت ہو گیا مامو جان اب مجھے جانا ہوگا اور میں یہاں نہیں رہ سکتا اگر آپ جب بھی بھلائیں گے تو میں حاضر ہو جاؤں گا اگر اپنی عزت نفس کو دعو پر نہیں لگا سکتا میاب ناظرین آپ کے حیال میں کیا رازی آفیس چھوڑ کر چلا جائے گا یا نہیں اور کیا رمشاہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی راہ میں کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولیے گا